میں الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاُفَا وَزُعَمْرِي إِلَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ سامنین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے خداوند مطال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں جمع ہو اور اس مقصد کو جس مقصد کو لے کر آئے میں اتھار نے اپنی زندگی کے گزارا ہے اس مقصد کو پورا کر سکے موضوع سخن اس موڈن سوسائٹی میں عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے یا پھر یہ کہلیں کہ موضوع کی مشکل یہ ہے کہ موضوع وسیع ہے لیکن دامنے وقت میں گنجائش کم ہے اس لئے کوشش کروں گی ہر داخل آپ کے قدمت میں مقدمہ انٹرڈکشن پیش کر سکوں پھر انشاءاللہ جس میں جس تجو ہے جس میں تشنگی ہے انشاءاللہ جائے مطالعہ کریں پڑے اور خداوند تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو مقصد میں کامیاب کرے گا اس موڈن سوسائٹی میں عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کے عورت خود کیا ہے عورت کا خود کا کیا مقام ہے کیونکہ جب تک کوئی چیز کا مقام یا پوزیشن ہمیں نہیں پتا ہوتا تب تک ہم اس کے رول کو ڈیفائن یا ڈسکرائب نہیں کر سکتے یہ کرنا مشکل ہوگا تو سب سے پہلے ضروری ہے یہ جانے عورت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے عموماً یہ ایراد اٹھایا جاتا ہے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مردی معاشرہ ہے یہ ایک مان سوسائٹی یہاں پر عورت پر ترہ ترہ کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں اسے ایک لولی ایک بہتی سبورڈنٹ اور انفیریر کریچر مانا جاتا ہے خوب ہے حفیفت ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مرد نے آ کر یا مثلاً دنیا نے آ کر معاشرے سوسائٹی نے آ کر آج تک عورت کی مقام اور عظمت کو نہیں جانا اور اس لئے کیا کرتا ہے ظلم کرتا ہے لیکن اس سے بڑا ایک اور ظلم ہے جو عورت نے آ کر خود اپنی ذات پر کیا یہ کیا ظلم ہے یہ ظلم یہ ہے کہ عورت نے خود آج تک اپنے مقام اپنے مرتبے اور اپنی عظمت کو نہیں پہچانا عورت خود نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے یہ ضروری ہے کہ عورت جان لے کہ وہ خود کیا ہے تو اگر ایک ایسا معاشرہ آپ کی نظر میں ہو جس میں مرد نے دومیننسی حاصل کر رکھی اگر بڑتر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد نے یہ ماحول بنا کے رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کی عورتیں سست ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کی عورتیں سوئی ہوئی ہیں انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں اٹھوں میں دیکھوں کہ میرا مقام کیا ہے میری عظمت کیا ہے میرا کردار کیا ہے میرے حقوق کیا ہے دوسرا ایراد عموماً یہ اٹھایا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوں کو پامال کیا جاتا ہے عورتوں کو اپنے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے خب سب سے پہلے یہ ہے کہ حق کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی آکے آپ کے ہاتھ میں رکھ دے کہ یہ لیجے آپ کا حق حق وہ چیز ہے جو طلب کی جانی چاہیے مانگی جانی چاہیے اگر کوئی آکے آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنا حق نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مانگا نہیں اس نے طلب نہیں کیا اگر وہ مانگتا تو اسے مل جاتا حق اس کا بہتوں نے مانگا انہیں حق ملا تو پھر حق طلبی کی ضرورت ہے اس کے لیے منتظر نہ رہے کہ کوئی آکے آپ کے ہاتھ میں آپ کا حق رکھ دے گا اب یہ کہ ان ایرادوں کے درمیان میں ان حقوقوں کی جنگ جو ہم نے چھے رکھی ہے حقوق نسائی ہیں وومن رائٹس ہیں ان کے درمیان میں ایک اہم چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ کیا ہیں وہ خود عورت کی ذمہ داریاں ہیں ہمارے فریز ہیں ہمارے ڈیوٹیز ہیں بہت سارے ارگنائزیشنز ہیں کس کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے ہیں وومن رائٹس کے لیے ہیں لیکن ارگنائزیشن ہیومن ڈیوٹیز کے لیے نہیں ہے بہت کم پائیں گے آپ تو یہ ضروری ہے کہ آئیں جو مسلمان قواتین ہیں جو دیندار قواتین ہیں وہ آئیں اور سب سے پہلے آگاہی حاصل کریں اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں کہ میری کیا ذمہ داری ہونا چاہیں گے مثال کے طور پر ایک مسلمان قاتون اور ایک دیندار قاتون ان کے درمیان میں بھی بہت فرق ہے مسلمان قاتون وہ جو محض ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہو سکتا ہے یہی مذہب اس کے لیے گرفت ہو ایک شکنجہ ہو دیندار قاتون وہ جس نے اپنی زندگی کے مرکز و منشور کو اسلام قرار دیا اب یہ قاتون جب اٹھے گی تو اسلام کے لیے جب بیٹھے گی تو اسلام کے لیے جب یہ روئے گی تو اسلام کے لیے درد اور تکلیف ہوگی تو اسلام کے لیے ہوگی خیر مسلمان تو ہم سب خیر ہیں لیکن دیندار بننے کی ضرورت ہے دیندار اگر انسان نہیں ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہیں سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا ہم لوگ ضرر میں ہیں جیسے بیان فرمایا آپ نے اب یہ کہ دین الہی میں کسی بھی انسانی مسئلے میں سب سے پہلے آ کر فرائض کا ذکر ہوا ہے ڈیوٹیز کا ذکر ہوا ہے اور اس کے بعد آ کر رائٹس کا ذکر ہوا ہے کسی بھی انسانی مسئلے کو لے لیں در حقیقت ہم یہ کہہ سکتا ہے کہ جو وجود حقوق کا جو ہوتا ہے جو رائٹس کا اوریجن نکلتا ہے وہ خود فرائض کے اندر سے نکلتا ہے ہم کہہ سکتا ہے رائٹس اس ایکول ٹو ڈیوٹیز انڈیوٹیز اس ایکول ٹو رائٹس مثال دوں گی بات کو واضح کرنے کے لئے مان لیجئے ایک سکول ہے سکول میں کیا ہوتا ہے مختلف پوسٹ ہوتی ہیں ایک پرنسپل ہے ایک پروفیسر ہے ایک سینئر ہے جونئر ہے ایک ہوتا ہے انکوائری پہ بیٹھا ہوا آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لئے ایک ہوتا ہے گیٹ کیپر ان سب کو اپنے فریضوں کے حساب سے حقوق مل رہے ہیں کیا حقوق مل رہا ہے انہیں اپنی منتلی سیلوری مل رہا ہے انہیں اپنی تنخواہ مل رہے ہیں مان لیجئے اسی سکول کی گیٹ پہ ایک انسان آتا ہے جو نہ پرنسپل ہے نہ ٹیچر ہے نہ گیٹ کیپر ہے نہ انکوائری پہ بیٹھا ہے لیکن اس نے کچھ مانگا اس نے آپ سے کچھ طلب کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ اس کے ہاتھ میں بھی کچھ پیسے رب دیتے ہیں لیکن یہ جو میں ان کے ہاتھ میں رکھ رہی ہوں کیا یہ ان کا حق ہے نہیں ہے یہ جو میں ان کے ہاتھ میں رکھ رہی ہوں یہ صدقہ ہے یہ قیرات ہے یہ گیدانگیری ہے یعنی بات یہ واضح ہی کہ انسان اگر اپنی ذمہ داریوں کو وہ ادا کیے بنا کچھ طلب کر رہا ہے یا وہ حق کے نام پر ہو یا وہ آزادی کے نام پر ہو وہ کیا ہوگا وہ صدقہ ہوگا اور وہ قیرات ہوگا تو سب سے پہلے آگاہی حاصل کریں اپنے ذمہ داریوں کی کہ میری کیا ذمہ داریوں ہونی چاہیے ادا کریں پھر آئے حقوق طلبی کی طرف اب یہ کہ سب سے بڑی جو عورت کی ذات پر ظلم ہوا ہے یہ عورت کی شخصیت کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے یہ ہے کہ اسے نا آگاہ رکھا گیا اسے بے خبر رکھا گیا بے خبر کیوں رکھا جاتا ہے انسان کو دو عنوان ہو سکتے ہیں ایک اچھا عنوان ایک برا عنوان برا عنوان خوب سب کو پتا ہے ہو سکتا ہے کوئی عداوت ہو کوئی دشمنی ہو جسے میں کیا کرتی ہوں ایک انسان کو نا آگاہ رکھتی ہوں لیکن ایک اور عنوان ہے ہمدردانے میں کسی کو نا آگاہ رکھتی ہوں مثال دیتی ہوں ماں لیجئے کسی دوسرے شہر میں آپ کا ایک اسیز گزر گیا اس دنیا سے چلا گیا جب یہ خبر یہاں پہنچتی ہے تو کہتا ہے باپ کو بتانا بیٹے کو بتانا بھائی کو بتانا ماں کو نہ بتانا کہتا ہے نا ہنو انشاء ان سے کیوں نہ بتائیں تو کہیں گے نہیں نازک دل ہے شاید صبر نہیں کر پائیں شاید ان کی صحت پر اثر پڑ جائے یہ آنکہ کون تعلیم دے رہا ہے آپ کو کہ ماں کو نہیں بتانا ہے اور باپ کو بتانا ہے بہن کو نہیں بتانا ہے بھائی کو بتانا ہے یہ آکے آپ کا کلچر آپ کو کہتا ہے اب آئیے اسی مسئلے کو دین کے آئینے میں دیکھیں دین کیا کہتا ہے دین کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے خوب پوچھے کیوں غلط ہے کیونکہ جسمانی طور پر ہاں مرد الگ ہے اور زن الگ ہے لیکن روحانی طور پر مانوی طور پر سپیرچول طور پر دونوں سے ان لیولز پر کھڑے ہیں اگر مرد میں صبر کا مادہ ہے تو عورت میں بھی صبر کا مادہ ہے کب تک چھپائیں گی آپ دو دن چار دن پھر آپ کہیں گی وہ روئیں گے اور وہ صبر کریں گے کربلا میں سید شہدان نے ایسا کوئی اعتمام کر کے نہیں رکھا تھا کہ جب میرا سر قلم ہو رہا ہے تو خواتین جو قیمے میں انہیں پتا نہ چلے جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑی ہے اور امام حسین سر قلم ہو رہا ہے تو یہ بھی تو ایک خاتون تھی یہ کیسی خاتون تھی یہ صبر ان میں کہا سے آیا یہ ایک تربیتی آفتہ یہ ایک آگاہ یہ ایک باشعور خاتون ہے جب انسان میں آگاہ ہی ہوتی ہے تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی پورا گھر کا قربان ہو رہا ہے دین پر اور وہ اسی صبر کے ساتھ کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے اس کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ان سب کے لئے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا آنا چاہیے انسان کے لئے ان سب کے لئے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ انسان آگاہ ہی حاصل کرے آگاہ کے بنا اب یہ کہ جب ہم کسی کو نا آگاہ رکھتے ہیں جب اسے آگاہ ہی حاصل نہیں ہوتی تو کیا ہوتا کچھ نتائج ہوں گی کچھ ایفیکس سائیڈ ایفیکس جو ہم کہتے ہیں خوب یہ ہے کہ ایک انسان میں جب آگاہ ہی نہیں ہوتی تو وہ غافل ہوتا ہے جب انسان میں آگاہ ہی نہیں ہوتی تو وہ لا شعور ہوتا ہے اس انسان میں شعور نہیں ہوتا اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری سوسائٹی سے ایک عورت ایک فاسخ بے حدہ بے حیاء نہائیت بد اخلاق عورت آتی ہے آپ کے درمیان اور رائٹس آف اومن کا نعرہ بلند کرتی ہے اور ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ان کا کیا ممبا ہے کیا بیس ہے کیا سینٹر ہے ان کے راستے کیا ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں خب ان کے راستے اور ہمارے راستے ایک نہیں ہیں دونوں فرق کرتے ہیں کیا ہے ان کا ممبا ان کا ممبا انسانی خواہشات ہے ان کا ممبا شہوات ہے راستے الگ ہیں ہمارے ان سے ان کا مقصد یہ ہے کہ انہیں آزادی چاہیے خوب کیسی آزادی چاہیے یہ آزادی چاہتے ہیں تاکہ یہ سر برہنا راستوں پر گھوم سکے یہ والدین کے دائرے اطاعت کے دائرے سے نکلنے کی آزادی چاہتے ہیں شکنجہ گرفت ہے والدین کی اطاعت ان کے لئے یہ آزادی چاہتے ہیں کہ ایک نام محرم کے ساتھ ان کا میل ملا بڑھ سکے بات کر سکے ہس کے بات کر سکے ہاتھ ملا سکے انہوں نے اپنی تمام حیات جسم پروری میں لگائی کیونکہ انہیں پتا نہیں واقف نہیں ہے کہ میرے اندر ایک روح ہے جس کی مجھے تربیت کرنی ہے تو خوب جسم پروری میں وہ جو ہر جو کام کرتے ہیں وہ جسم پروری کے لئے ہے اب آکے یہ دیکھیں کہ ہمارا سینٹر ہمارا بیس ہمارا ممبا کیا ہے ہمارا ممبا قرآن مجید ہے ہمارا ممبا نہجل بلاغہ ہے ہمیں اپنی روح کو کمال تک پہنچانا ہے ہمارا مقصد خداوند تعالیٰ ہے ان کا قرب ہے یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک بائفت عورت کھڑی ہو کر اس نارے کو بلند کریں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس عصوے موجود نہیں ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے ہم ان عصووں کا کیا کرتے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں فضائل و مسائب و نتیجہ یہ کہ مجھے ثواب حاصل ہو گیا اتفاقا کیا کہتے ہیں ہم جناب سیدت نسائل عالمین کو ہم کہتے ہیں خاتون ہے جنت ہے ظاہرا جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں جتنا آپ ذکر کریں گی اتنی جلدی آپ جنت چلی جائیں گے دیکھیں جناب سیدہ سے یہ مت لیجے جناب سیدہ سے اپنی شخصیت لیجے جناب سیدہ سے اپنی حیثیت و مقام و عظمت لیجے اور ان سب کے لئے جیسے میں نے کہا آگاہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ آگاہی سے کیا ہوتا ہے انسان میں شعور آ جاتا ہے اب شعور کیا چیز ہے شعور ایک انسان کا باشعور ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں تعلیم یافتہ ہونے سے انسان پنجھنا لکھنا سیکھ لیتا ہے تعلیم حاصل کرنے سے شعور حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اگر ایک انسان تعلیم یافتہ ہو یعنی وہ باشعور بھی ہے نہیں یہ شرط نہیں ہے خوب اب شعور کسے کہیں گے شعور آتا ہے ایک عربی لفظ سے شین اینوے شار جس کا مطلب بال ہے بال کسے کہیں گے بال ایک بہت باریک چیز کا نام ہے باریکیوں کو سمجھنے کی قوت کو ہم شعور کہیں گے صحیح اور ناسحی کے درمیان کے فرق کو پہچاننے کو ہم شعور کہیں گے آج کل بہت جگہوں سے کلچر اور دین دونوں کو مکس کر کر پیش کرتے ہیں اگر ایک باشعور انسان اس جگہ پر بیٹھا ہے جو سامعین میں سے ہے تو وہ اس تھن لائن کو پہچانے گا جو دین اور کلچر کے درمیان میں ہیں لیکن اگر ایک ایسا انسان بیٹھا اور جس میں شعور نہیں ہے تو وہ یہ مانے گا کہ دین ہی میرا کلچر ہے اور کلچر ہی میرا دین ہے یہ نہیں ہو اب یہ کہ مثال کے طور پر میں یہ جو صفت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ ایک باشعور انسان اس طرح کا ہونا چاہیے تو جب ایک صفت بیان ہوتی ہے تو بیسکلی لوگ ٹٹولتے ہیں اپنے آپ کو انیلائز کرتے ہیں ہم جج کرتے ہیں کہ یہ جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ مجھ میں ہے بھی یا نہیں ہے ہو سکتا ہے بہت لوگوں کے ذہنوں میں یہ چل رہا ہے کہ یہ جو صفت بیان ہو رہی ہے یہ سب مجھ میں ہے میں بہت باشعور ہوں صحیح اور ناسی کے فرق کو سمجھتیوں خیر اطراف میں میں جو انہیں سمجھ نہیں یہ خود دلیل ہے کہ وہ انسان سب سے بڑا لا شعور ترین انسان ہے یہ خود دلیل ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی رائے مشورت کے حساب سے یہ کنکلوجن نکال دیا کہ میں بہت باشعور ہوں رائے مشورت کے حساب سے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہر چیز کو آ کر سٹینڈرڈ پر پرکھیں ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا ہر چیز کو آ کر ایک سٹینڈرڈ پر پرکھیں شعور کے لئے بھی خدا عنہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ مخرر کیا ہے آئے اپنے شعور کو نیجل بلاغہ پر پرکھیں اگر وہاں کامیاب ہے تو کامیاب ہے آئے اپنے شعور کو قرآن مجید پر پرکھیں اگر وہاں کامیاب ہے تو آپ کامیاب ہے اب یہ کہ اگر انسان لا شعور ہو اس میں اگر شعور نہ ہو تو اسے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس میں سے کچھ مثالیں میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گی ایک خاتون کر لے لیے جیے تعلیم یافتہ خاتون ہے ورکنگ کلاس نون ورکنگ کلاس جو بھی ہم مان لیں یہ جب اٹھتی ہے صبح میں جب اپنے آفیس جاتی یہ اپنی سہلی کے گھر پہ جاتی ہے شروع ہو جاتی کیا وہاں میرے سرسور نہیں کیا میرے ساس نہیں کیا میرے شعور تو پہلے دن سے ہی خوب یہ در حقیقت کیا کری ہے یہ اپنے آپ کو رسوہ کر دی ہے اپنے آپ کو زلیل کر دی ہے اپنے گھر کے رازوں کو فاش کر دی ہے تعلیم یافتہ ہے لیکن شعور نہیں ہے تو اسے لگتا ہے میں نے ایک کارنام میں کوئن جاندیا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب کہا کہ میں انقلاب اسلامی برپا کر کے رہوں گا خوب یہ کہو تنہا انسان ہے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے شاہ کے لوگ آگے پڑے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں انقلاب اسلامی آپ برپا کریں گے لیکن یہ بتائیں آپ کی فوج کا ہے آپ کا لشکر کا ہے آپ کا اسلحہ کا ہے امام خمینی نے جواب دیا کہ میری فوج اور میرا لشکر اپنی ماں کے دامن میں تربیت حاصل کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ تفق کرنے کی کوشش کے یہاں آئی اور اپنی عظمت کو سمجھئے یہاں آئی اور اپنے مقام کو سمجھئے کہ کیا مقام ہے آپ کا ہر لیول پر یا وہ آپ کے گھر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو معاشرے میں ہو قوم میں ہو ملک میں ہو انٹرنیشنل لیول پر ہو کہیں بھی اور وہ ہی ہوا پندرہ بیس سال کے بعد وہ ہی جنریشن اٹھا اور انقلاب اسلامی برپا ہوا لیکن اگر ایک ایسی عورت جس کو پتا ہی نہیں کہ اس کے اندر ایک روح ہے وہ اپنی تمام ہیار جسم پروری میں لگائے گی ہر کام جسم کے لیے اور پھر اگر خدا عنہ تعالی اسے اولاد دے گئے تو وہ اسے بھی جسم مان رہے ہیں خوب میں نے اپنے تمام فریضوں کو ادا کیا کیسے ادا کیا میں نے کھلا کھلا کر اسے موٹا کیا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کی جو فطرت ہے اسے مجھے پروان چڑھانا ہے مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر ایک روح ہے جس کی مجھے تربیت کرنی ہے یہ ناشعوری کی نتیجے ہے قرآن مجید میں خدا عنہ تعالی فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم تعلیم یافتہ قوم ہے لیکن پھر بھی غلط کاموں کو انجان دیتے ہیں خوب کیوں کہاں آخر میں لا یا شروع ان میں شعور نہیں ہے شعور موجود نہیں اور اس لئے غلط کاموں کو انجان دیتے ہیں خوب ایک انسان جس میں شعور نہ ہو اس انسان کو ہم کیا کہیں گے اس انسان کو ہم احمق کہیں گے احمق کا مطلب بے وخوف انسان بے وخوفوں کے شر سے انبیاء نے پناہ مانگی اولیاء نے پناہ مانگی آئیما نے پناہ مانگی ہے بے وخوف انسانوں کے بارے میں ان سے مشورت نہ لو ان کے ساتھ دوستی نہ کرو ان کے درمیان میں نہ بیٹھو ان کے ساتھ رشتہ نہ کرو خوب یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے دین آکے ایک میعہ رکھتا ہے کلچر آکے ایک میعہ رکھتا ہے کلچر آکے کیا میعہ رکھتا ہے کہتا ہے اگر لڑکی ہے لڑکے کو بیاہنا چاہتے ہو تو جاؤ دیکھو بینک بیلنس کتنا ہے کتنے بنگلے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں کتنا حسین اور خوبصورت ہے کتنی آباہی دولت ہے اس کے پاس موجود ہے ایک چیز ہے آپ کو آئیے دیکھئے دین کیا کہتا ہے دین کہتا ہے جائیے دیکھئے کہ اس انسان میں کتنا شعور ہے جائیے دیکھئے یہ انسان کتنا دیندار ہے لیکن جب ہم دین کی میعہ رکھتا کر کلچر کی میعہ رکھتا ہے اپنے بچوں کو بیاہتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں پھر روتے ہیں کیا ہوا خسمت پھوٹ گئی کیا ہوا جادو ٹونا ہو گیا کیا ہوا تاویس پلیتے ہو گئے تاویس پلیتے نہیں ہوئے لا شعوری ہو گئی ہے نا آگائی ہو گئی ہے اب یہ کہ اس شعور کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس کئی سورسز اویلیبل ہونے چاہیے ریسورسز ہونے چاہیے خوب ہے ہمارے پاس کمی نہیں ہے قرآن مجید کھولیے نہجل بلاوہ کھولیے آئین میں اتھار کی سیرت کھول کر دیکھئے ایک نئی دنیا میں خدم رکھیں گے آپ ایک نورانی دنیا قرآن مجید جھون جھون کرنا پڑے قرآن مجید جب پڑے ہیں تو ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر کسی باشعور انسان سے جا کے پوچھیں کہ اس آیت سے میں کیا لوں کیا کہنا چاہتی ہے ہماری ہدایت کے لئے ہی نازل ہوا ہے قرآن پھر پریکٹس کریں اسی چیز کی کوشش کریں ہم کہتے ہیں نا پریکٹس میکس مین پروفیکٹ خوب تو کوشش کریں پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا جہاں آپ کو احساس ہوگا کہ مجھ میں شعور آ گیا ہے میں باریکیوں کو سمجھ سکتی ہوں میں صحیح اور نہ صحیح کے درمیان کے فرق کو سمجھ سکتی ہوں وہاں آگر سب سے پہلے اپنے مقام کو سمجھیں وہاں آگر سب سے پہلے اپنی عظمت کو سمجھیں پھر اول کام یہ کہ ذمہ داریوں کو سمجھیں اور نبھائیں پھر آ کر حقوق طلبی کریں یہ نہیں کہ پہلے سے حقوق طلبی کا ہم لوگ نعرہ لگا چکے میں نے کہا کہ اگر ذمہ داریوں کو ادا کیے بنا آپ حق کے نام پر یا آزادی کے نام پر کچھ طلب کرتے ہیں تو وہ صدقہ و قیرات ہے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ خدا عنہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ایک ایسی نسل کو پرورش دے سکیں جسے اسلام پر قربان کر سکیں انشاءاللہ ہمیں خدا عنہ تعالی شعور دے تاکہ ہم دین حقیقی کو پہچان سکیں والسلام علیکم ورحمتو